موسیقی 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 پ Hassan کو پیز Pittsburgh کے ساتھhood رسول کیا لی ایک کیساد سبس کی 종وک ملوانی شرکز روی ملوانی شروعی آنسان پر ساتھ روی عاملین حقام شروعی آنسان میں قلوم روی بر Religion ملوانی شروعی آنسان روی برین ساگر جو ملوانی شروعی آنسان باقلوم ملوانی شروعی آنسان میں حقاً قلوم باقلوم کیاً ملوانا کنی اگرانی آنسان اندار پر ملوانی دلی تنت Text pravdہ cu تعتماریٰelli cook comforting تجانب پیش وہ حلوق جلال مسصف سعورہ تجانب پیش خلانم سال میں میں نے جیسے پہلے کہا یہی کام یودھ کانگریس کے گنڈے کیا کرتے تھے یودھ کانگریس کی اس گنڈا گردی نے اس دور میں کانگریس کو بدنام کیا اور یودھ کانگریس نے جانے ان جانے ایک اعتحاسی رول نبھایا کہ کانگریس کو ستہ سے ہی باہر کر دو کیونکہ وہ گنڈوں کی پارٹی مانے گئے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشد اے بی وی پی ان دنوں ایسی لوگوں سے بھری ہوئی تھی جو آج تک جن سے ہماری دوستی ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے ویچارک مت بھید کے باوجود میں آپ کو کچھ نام بتاتا ہوں کہ اس وقت کون کون نیتا تھے پروفیسر اوم پرکاش کوہلی راج کمار بھاٹیا یہ لوگ بڑے تپسوی اور بہت ہی تیاغ کرنے والے کارے کرتا ہوا کرتے تھے اکھل بھارتی ویدیارتی پرشد کے اشوک ٹنڈن آلوک کمار عرون جیٹلی شریرام کھنہ رجت شرما پربو چاولہ بلبیر پنج یہ وہ نام ہیں جنہوں نے اے بی وی پی کو بنایا ہماری ان سے کبھی بھی ویچارک سہمتی نہیں رہی ہم بھی اس وقت اسی دور میں تھے لیکن آج بھی نیجی سطر پر ایک دوسرے کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے ہیں ویچارک اسہمتی ممکن ہے قائم ہے اس کے باوجود ہم ایک دوسرے سے پیار سے ملتے ہیں کیا یہ نیتہ اپنے ہی بنائے سنگڈن کی گرابوٹ کو دیکھ کر کچھ کر سکتے ہیں کیا اسے صحیح کر سکتے ہیں کم چکم آواز تو اٹھا ہی سکتے ہیں ہمیں انتظار ہے ہمارے بچپن میں مجھے یاد ہے گلیوں میں مداری آیا کرتے تھے ایک ہاتھ میں دگڈگی ہوتی تھی ایک ہاتھ میں بانسوری ہوتی تھی اور کندے پر جھولا بہت بڑا جھولا لٹکا ہوتا تھا ڈگڈگی بجا کر بانسوری بجا کر بچوں کو بلاتے تھے ہم سب لوگ گول دائرے میں بیٹھ جاتے تھے اور بھی تماشبین کھڑے ہو جاتے تھے پھر مداری اپنے جھولے میں سے ایک ایک کر کے ٹرکس دکھاتا تھا کھیل دکھاتا تھا پچھلے پونے تین سال سے نجانے کیوں ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہم ایک مداری کا تماشا دیکھتے آ رہے ہیں روز نیا کھیل روز نیا جملہ میں آپ کے زخموں پر نمک نہیں چھڑکنا چاہتا ورنہ میں چاہتا تو میں وہ گانا بجا دیتا کہ اچھے دن آنے والے ہیں پونے تین سال کم نہیں ہوتے کسی سرکار کے کام کا جائزہ لینے کے لیے لوگ باگ اکثر مانتے ہیں کہ ہر سرکار کا ایک ہنیمون پیریڈ ہوتا ہے اور وہ سال سوہ سال تک ہوتا ہے اس کے بعد سرکار سے سوال پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں لوگ یہاں پونے تین سال ہونے کو آئے ہماری ارثویوستہ کی حالت کیا ہے سہت کیسی ہے میک ان انڈیا کیسا ہے سٹینڈ اپ انڈیا کیسا ہے سکل انڈیا کیسا ہے سلیپ ان انڈیا کیسا ہے سٹڈ ڈاؤن انڈیا کیسا ہے ترہ ترہ کے انڈیا کیسے ہیں سوچ بھارت کیسا ہے سمارٹ سٹیز کتنی بن چکی ہیں بلے ٹرینز کا کیا ہو رہا ہے جو بڑے بڑے وعدے کیے گئے تھے اسی دوران نوٹ بندی ہو گئی ہے ریزر بینک نے ابھی تک فگرز نہیں دی ہیں کہ کتنا پیسہ آیا کتنا بلیک کا پیسہ تھا سننے میں یہی آیا کہ جتنا اندازہ لگایا گیا تھا شاید اس سے زیادہ آیا ہے لیکن اٹھ کلے چلتی رہیں گی جب تک ریزر بینک آف انڈیا اپنی پوری فگرز نہیں دے گا جو وہ نہیں دے رہے ہیں ابھی تک اسی بیچ آئی ایم اف نے انٹرنیشنل مانٹری فنڈ نے بھارت کے بارے میں کہا ہے کہ جو جیڈی پی اچھا بھلا سیون پوائنٹ سکس پرسنٹ پر چل رہا تھا وہ سکس پوائنٹ سکس پرسنٹ ہو رہا ہے ڈاکٹر منمون سنگھ نے کہا تھا کہ جیڈی پی دو پوائنٹ کم ہونے کی سمبھاونا ہے اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں فچ ریٹنگز سکس پوائنٹ نائن کہہ رہی ہیں سی اے سو سنٹرل سٹیسٹیکل اورگنزیشن سیون پوائنٹ ون کہہ رہا ہے سٹی گروپ سکس پوائنٹ ایٹ کہہ رہا ہے سٹیٹ بینک آف انڈیا کی بڑی ایجی بھگری فگر ہے کہ چھ پوائنٹ ایک ہوئے گی تھرڈ کورٹر میں لیکن اچانک جھٹکے سے بڑھ کے سیون پوائنٹ ایٹ ہو جائے گی ایچ ایس بی سی کا اندازہ ہے کہ ہمارا جیڈی پی سکس پوائنٹ ثری ہو جائے گا نومیرہ جیپنیز فنانشل ہولڈنگ سکس پوائنٹ فائی ہو جائے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اچھی بھلی چلتی گاڑی کے ٹائر پر ایک فائر کیا گیا یہ کہہ کر کہ پیشنٹ کی صحت اچھی تھی لہٰذا آپریشن کر دیا گیا گاڑی اچھی بھلی چل رہی تھی لہٰذا اس کا ٹائر پنکچر کر دیا گیا یہ جو کیا ہے آئی ایم ایف نے اس کے علاوہ ورل بینک نے بھی ہماری رینکنگ لور میڈل انکم کنٹری کر دی تھی ڈیولپنگ کنٹری کے بجائے یعنی ہمیں گھانا زامبیا سومالیا اور پاکستان کے برابر کھڑا کر دیا تھا ورل بینک نے کچھ عرصہ پہلے ان کے ہماری ارثویوستہ کی صحت کیلئے کیا مائن ہے آئی سنتے نوٹ بندی کی وجہ سے انڈین اکانومی کو جھٹکا پہنچا یہ ہر کوئی جانتا ہے اب آئی ایم ایف کے آکڑے بھی ہم کو بتاتا ہے کی گروت ریٹ میں گرابٹ آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ کہیں اے کہیں پورا اثر نوٹ بندی کا ابھی تک statistically ہم اس کو ناپ نہیں پا رہے ہیں informal economy جو cash کے ادھار پہ ہندوستان میں چلتا ہے working capital جو چھوٹے ادیوگ cash اس کو اس پہ use کرتے ہیں ان میں بہت بھاری اثر پڑا ہے نوٹ بندی کے وجہ سے اور data جو ہے اس کا مجھے لگتا ہے growth کا employment unemployment کا یہ آنے والے دنوں میں آنے والے مہینوں میں اور سپرش ہم کو دکھائے دے گا لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا جو macro economic data ہے پوری طرح سے آرثک مندی یا slowdown عام آدمی کی جیون پہ کیا اثر ڈال رہا ہے یہ اس بات کو capture نہیں کر پا رہا اور مجھے لگتا ہے کہ اگر statistically اس چیز کو ہم ناپیں تو اصلیت ہندوستان کی economy کی شاید اور ہم کو خراب نظر آئے گی ہمارے نیتا چاہے جیسے بھی ہیں ہمارے لیے ضروری ہیں ہماری سرکاریں چاہے جیسی بھی ہیں ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ democracy ہمارے لیے ضروری ہے لیکن جب governance کے معاملے شاسن کے معاملے ان کا فیصلہ سڑکوں پر آمنے سامنے ہونے لگے تو civil war جیسی ستھیتی بنتی ہے ابھی ڈنڈا اور پتھر آخیل بھارتی ویدیارتی پرشد والوں کے ہاتھ میں تھا کلپنا کیجئے اگلی دفعے جب سامنا ہو ان کا اور دوسرے جو گروپ ہے ان کے ہاتھ میں بھی ڈنڈا اور پتھر آ جائے کہ ہمیں اس طرح کا بھارت چاہیے پردھان سیوک کھرپیاس پر دھیان دیں نمسکار